بسم اللہ الرحمن الرحیم حبیب اللہ اسم خوشمجید حضرت لقمان حکیم کے اپنے بیٹے کو نصیحت حضرت لقمان حکیم کا ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ خدا تعالیٰ جب کوئی چیز سوم دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے آپ نے اپنے بیٹے سے یہ بھی فرمایا تھا کہ حکمت سے مسکین لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں آپ کا فرمان ہے کہ جب کسی مجلس میں پہنچو پہلے اسلامی طریقے کی مطابق سلام کرو پھر مجلس کی ایک طرف بیٹ جاؤ دوسرے نہ بولے تو تم بھی خاموش رہو اگر وہ لوگ اللہ کا ذکر کری تو تم ان میں سب سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرو اور اگر گپ شپ شروع کر دی تو تم اس مجلس کو چھوڑ دو مروی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کے لئے جب بیٹے تو رائی کی بری ہوئی ایک تیلی اپنے پاس رکھ لیتے اور ہر ہر نصیحت کے بعد ایک دانہ اس میں سے نکال لیتے یہاں تک کہ وہ تیلی خالی ہوتی تو فرماتے بیٹے اگر اتنی نصیحت کسی پہاڑ کو کرتا تو بھی تکڑے تکڑے ہو جاتا چنانچہ آپ کی صاحب ذاری کبھی یہی حال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہبشی ان کو دیکھا کہ ان میں سے تین شخص اہل جنت کی سردار ہیں لقمان حکیم نجاش رحمت اللہ تعالی اور بلال معزن رضی اللہ تعالی عنہ